موسیقی میرا نام موسیق خاصمی ہے اور ہمارا آج چینل پر آپ کو بلکم کرتے ہیں بروک فیڑڈ کے اندر اور آج ہم نے نائن کلاس کا جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے ریلیٹیو اٹامیک ماس تو اس ٹاپک کو جب ہم ریٹ کر لیں گے تو ٹاپک کو کم ریٹ کرنے کے بعد آپ کو میں کچھ ایم سی کیوز بھی بتا ہوں گا جو بیٹر ریلیٹڈ ہوں گے اور آپ کے نائن کلاس کے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز وغیرہ ہوں گے ان کو بھی امسال کریں گے تو آج ہمارا ٹاپک ہے ریلیٹیو اٹامیک ماس سوڑنٹ آپ جانتے ہوں گی کہ ریلیٹیو اٹامیک ماس بسیکلی ہمارے پاس ریلیٹیو لفظ کا لمینی ہے وہ ہے کمپیریبل آپ ریلیٹیو کمپیریبل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کا ماس میں کرتے ہیں ریلیٹیو اٹامیک ماس اور اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کی جانب جائیں تو ڈائریکٹ اگر ڈیفنیشن کریں تو وہ اتنی کنسیکنس کے ساتھ نہیں جائے گی اور ڈیفنیشن آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی تو لہٰذا ہم ایک اگزمپل کو ڈسکس کرتے ہیں اٹامیک ماس سوڑیم سوڑیم کا اٹامیک ماس آپ کو بتا ہے کہ 23 amu ہوتا ہے اور اگر سوڑیم کی ہم سیمبل پر سوڑیم کی سیمبل ہے نیٹریم it is taken from the latin word نیٹریم and symbol is taken from the latin word and english name of نیٹریم is sodium اب اٹامیک ماس سوڑیم ہمارے پاس 23 amu ہو رہا ہے جو کہ ماس آپ ون سوڑیم اٹم ہے اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ 23 gram اب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اٹامیک ماس بسکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لے اٹامیک ماس & مقید ہم لیتے ہیں آئیسوٹوک کا اور جو ماس نمبر ہم پڑھتے ہیں ماس نمبر بسیک آپ اپس پروٹان ۔ اور نیوٹران کا سم ہوتا ہے اب ان کے اندر بہت زیادہ Fraft ہے اٹامیک ماس اور ماس نمبر جانا ہے اٹامیک ماس بسکلی ہم کیونڈیو کہتے ہیں جو آئیسوٹوک ہیں ان کا rekام او نیوٹران کا سم ہے جس میں جب ہم conference kas tenون میں بھی کہتے ہیں HAS NO resist اگر ہم کسی بھی ایٹم کا ایٹم ایٹم کے اندر لیتے ہیں تو وہ سنگل ایٹم کا ماس ہوگا اور اسی طرح اگر 23 گرام ہم لے لیں تو یہ ہو جائے گا 23 گرام اب 23 گرام جو امانٹ ہے اتنی اگر سوڈیم ایٹم کی امانٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ون مول اف سوڈیم اور ون مول بسیکلی ہر ایٹم کے اندر ڈیفرنٹ ایماؤنٹ کا ہوگا سپوس کریں کہ اگر جیسے ون مول اف سوڈیم ہے تو 23 گرام ہے ون مول اف اکسیجن ہے تو وہ 16 گرام ہو جائے گا اس پر ون مول اف اٹویم ہے تو 1.008 گرام ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں کہ اسی بات کو اگر ہم پروف کریں کہ 23 ایم یو ماس اف ون سوڈیم ایٹم ہے کے ایم کو پہلیں کہ 23 گرام اندرہ خود کریں گے اس کو پہلے ہم پروف کریں گے اور وٹی پار ت القل عشر خود کرانے مال 만� van میں بھولون پر جائے گا ریلٹیتی وٹامک مسر دے بھی booking نیک رائے دید سکتر بھی 23 sodium atom and it will be equal to 23 gram we know that 1 amu is equal to 1 proton or 1 neutron 1 amu basically amu atomic mass unit so atomic mass proton or neutron islea 1 amu 1 proton or 1 neutron if we have the sodium atom having atomic number 11 and mass number 23 then if the atomic number is 11 then the number of proton will be 11 and number of electron will be 11 and number of neutron will be 12 جیسے کہ اوپر میں لکھا ہے کہ 1 amu 1 proton 1 neutron کی برابر ہے تو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک proton proton ہمارے پاس 11 ہے تو وہ پھر 11 amu کی برابر ہو جائے گا اور اگر 12 amu کی برابر ہوگا اب اگر proof یہ کرتے ہیں کہ تیس گرام اگر صوریم ایٹم کا ایٹامک ماس ہے تو ایو ایو ایٹرونمہ صوریم ایٹم کا کیسے ہے اور 23 amu آتا ہے تو وہ سنگل صوریم ایٹم کا کیسے ماس ہے اسی چیز کو proof کرنے کے لیے میں لکھا ہے in order to prove this first we have to learn the relationship between the amu and گرام تو اگر ہم نے یہ سکھنا ہے کہ کسی بھی ایٹم کا ایٹامک ماس ہم amu کے اندر لیں تو سنگل ایٹم کا کیسے ماس ہوتا ہے اور اگر اسی کو گرام کے اندر express کر لیں تو how it will be the mass of evocatron number half that particular item تو اس کو proof کرنے کے لیے ہم پہلے relationship پڑھیں گے between the amu and ground relationship between the amu and ground اب اس relationship کے لیے ہم ایک ایٹم use کریں گے جس کو کہتے ہیں carbon atom اور carbon کیا آپ پتا ہوگا basic ہمارے پاس 3 isotope ہوتے ہیں ایک carbon ہے ایک carbon کا isotope ہے 612 دوسرا ہمارے پاس isotope ہے ایٹامک نمبر 6 اور mass نمبر 13 پھر ایٹامک نمبر 6 اور mass نمبر 14 اس میں جو پہلا isotope ہے carbon ایٹم کا اس کی abundance زیادہ ہے اور اس کے اندر نمبر اپ proton اور نیوٹران سارے برابر ہوتے ہیں اور اس کے جو atomic mass ہے وہ exactly 12 amu ہے اب اس لئے carbon ایٹم کی اور بھی reason پڑھیں گی کہ why carbon atom is taken as as a standard to find a relationship between the amu and gram we know that mass of one carbon atom is equal to 12 amu and same is the case like sodium mass of 6.023 cross 10 raised power 23 which is called avogatron number carbon atom is equal to 12 gram if we divide the avogatron number on both side اگر ہم avogatron number کو دون side پر divide کر لیں تو یہ آجائے 1 carbon atom is equal to 12 divided by 6.23 cross 10 power 23 gram 12 po divide کر 1 99 cross 10 is power minus 23 gram 1 1 carbon atom 12 amu is to here because we have mass of 1 carbon atom to mass of 1 carbon atom 12 amu 12 amu 1 1.99 cross 10 is power minus 23 gram now we divide 12 on both side 12 to divide to divide to 1 amu equal 1.99 cross 10 minus 23 gram divided by 12 a because we have basic mass 1.99 cross 10 minus 23 it is the mass of one carbon atom and it is 1 by 12 and 1 by 12 1 by amu define that 1 12 of the mass of one carbon atom in gram and 1 carbon atom mass gram and 1 by 12 part is to amu amu mean 1 amu 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 بنا سکتے ہیں کہ ماس اف ون کربن ایٹم گرام ڈیوائیڈڈ بائی ٹویل اگر ہم ون پر نائن نائن ڈیوائیڈ بائی ٹی پاور سوری ون پر نائن نائن ڈیوائیڈ بائی ٹویل اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو ون ایم یو ایکوال آجائے گا زیرو پانڈ وان سکس پائی پینٹ اور ہم چونکہ ریلیشنشپ نکال رہے ہیں ایم یو اور گرام کے اندر ریلیشنشپ کا یہ میننگ ہے کہ اگر کسی بھی ایٹم کا ایٹامک ماس ہم لیتے ہیں ون گرام اس کو کلپولیٹ کر لیں اور پھر ون ایم یو کلپولیٹ کریں تو ریلیشنشپ دیکھنا ہے کہ ون گرام گریٹر ہے یا ون ایم یو گریٹر ہے اگر ون گرام گریٹر دن ون ایم یو اور اسی چیز کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے 1.1658 گراس ٹیم ریس پاور مائنس 23 گرام اب اب اس فیکٹر کو پورا یہ جو آپ کی پاس ویلیو ہے اس پوری ویلیو کو ہم دونوں سائٹ پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو آنسر آجائے گا 6.0206.03 گراس ٹیم ریس پاور 23 23 اس لیے ہوئے کہ جیسے ٹیم کی پاور مائنس 23 ہے اس کو ہم اوپر لے جائیں گے ریکارڈنگ تو رول آف مائتمیٹس سے پاور سرس میں ہو جائے گی اور ساتھ میں آج جائے گا ایم یو 6.03 گراس ٹیم ریس پاور 23 ایم یو ایس ایپل ٹو ون گرام اب یہ آپ کی پاس فائنل ریلیشنشپ آ گیا بیٹوین ایم یو اینڈ گرام اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیشنشپ ہمیں کون سے انفرمیشن دے رہا ہے تو انفرمیشن کون سے دے رہا ہے اس کے لیے ہم آگے پھر ایس ایپل ٹو ون گرام ایس ایپل ٹو سکس پاور 23 ایم یو اب سکس پاور 23 آ جائے یہاں پھر سکس پاور 23 آ جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایو گیٹو نمبر ہمارے پاس سکس پاور 23 آر ٹو ٹو بھی ہو سکتے ہیں سکس پاور 23 تو یہ بھی شو کرتا ہے ایو گیٹو نمبر کو سو ون گرام ایس ایپل ٹو سکس پاور 23 یا 03 کراس ٹو سکس پاور 23 ایم یو ون گرام ایس ایپل ٹو یہ جو ڈیجٹ ہے ہمارے پاس یہ ڈیجٹ شو کرتا ہے ایو گیٹو نمبر کو اور ایو گیٹو نمبر آپ پتہ ہیں ہمارے بریزنٹ کرتے ہیں ایم نی کے ساتھ ایم بڑا لکھیں گے اور سبسکرپ کے اندر ای چھوٹا سا لکھیں گے ون گرام ایس ایپل ٹو ایم یو دس ایٹ مینز کہ اگر ہمارے پاس ایم یو ون ایم یو ہو تو اس کو ملٹیپلائی کریں ایو گیٹو نمبر کے ساتھ تو ایو گیٹو نمبر کے ساتھ دس ایٹ مینز ون گرام ایو گیٹو نمبر ٹائم گریٹر دن ون ایم یو اب اسی سے بہت سارے ایٹر ریلیٹڈ اور آپ کے جو میٹ اقزام مغیرہ یا اقزام مغیرہ ہوتے ہیں جو اپنے کارلج سکول کے تو اس میں بھی ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں ایم سی کیوز اس سے ریلیٹڈ ہوگا کہ آ سکتا ہے کریکٹ ریلیشنشپ بیٹوین ون گرام ایم یو ون گرام اور ون ایم یو میں ہمارے پاس کونسا ریلیشنشپ کریکٹ ہے اب آپشن ہے ون گرام ایس گریٹر دن وان ایم یو ون گرام ایس دیس دن وان ایم یو ون گرام ایس ایقل ون گرام ریلیشن بھی بتانیے تو آنسر ہے وان گرام ایس گریٹر دن وان ایم یو کیونکہ اوپر ہمینسن کر چکے ہیں وان گرام ایس ایقل لڈی Block ایم یو وان ایم یو واند بیریلیشن guys نمبر ساتھ مل ٹیپ ٹیٹر وانڈ بیرلیشنشپ وانگرام ساتھ مCH وانگرام is dash time greater than one amu کہ one gram کتنے time greater ہوتا ہے one amu سے اور اوپر کوئی چیز ہم mention کر چکے ہیں آپ کو لکھے گا na na آپ میں پہلے بتا چکے ہوں na شو کرتا ہے گیٹر نمبر ایکٹمز کو اور پھر na کو اگر ہم 2 سے ملٹیپائی کر دیں ڈپل آپ میں گیٹر نمبر اس کو 2 پر ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ میں گیٹر نمبر are none of these تو آپشن جو کھریکٹ اس میں ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس گیٹر نمبر time greater next آپ کو فیلے میں نے بتا رہا تھا کہ ہم جب relationship پڑتے ہیں amu اور gram کے اندر تو وہ relationship کیوں پڑتے ہیں just اس جز کو proof کرنے کے لیے کہ اگر amu کے اندر mass ہے تو وہ single atom کا کیسے ہے اور gram میں اگر mass ہے تو وہ one mole of that particular atom کا کیسے mass ہے تو یہ improve کرتے ہیں ایک atom کے لیے یہ اگر آپ نے proof سیکھ لیا تو اسی بھی atom کے لیے ہم find کر سکتے ہیں 23 amu is equal to mass of one sodium atom add 23 gram is equal to mass of evogator number sodium atom اب ہم یہ جانتے ہیں کہ one amu برابر ہوتا ہے one proton اور one amu کے اور sodium atom کے اندر eleven proton ہیں اور twelve new crown ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی calculate کیا تھا اب eleven proton کا mass ہو جائے گا اب one amu چونکہ one proton کے برابر ہے تو eleven proton ہو جائیں گے eleven amu اور twelve new crown ہو جائیں گے twelve amu تو eleven amu اب چونکہ one amu ہم نے پیچھے calculate کیا تھا one amu ہم نے پاس equal ہوتا ہے zero points one six five eight cross time is to power minus 23 gram اور اگر eleven amu ہو جائے تو ہم eleven کو multiply کرتے گے اس سے اور answer آئے گا one point eight two three eight cross time is to power minus 23 gram اور twelve amu کو جب multiply کریں گے اس factor کے ساتھ اس twelve کو جب ہم multiply کریں گے اس number کے ساتھ تو جو answer آئے گا وہ ہے one point nine eight nine six cross time is to power minus 23 gram اب وہ eleven amu اور twelve amu کو اگر ہم add کر دیں تو answer آئے گا 23 amu اور آپ کو بتا ہے کہ 23 amu is the mass of one sodium atom یہ ایک sodium atom کا mass ہے اور یہ equal آ جائے گا اگر ہم gram کے اندر calculate کریں one point eight two three eight cross time is to power minus 23 اور اس کو بھی ہم add کریں دونوں کو add کریں تو answer آئے گا three point eight one three four cross time is to power minus 23 یہ جو ten raise to power minus 23 ہیں چونکہ ہم sum کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں تو اس کو ہم کامل لے لیں گے اور answer آئے گا three point eight one three four اب وہ 23 amu three point eight one three four کے ایکول آئے گا اس پورے factor کو اس پورے نمبر کو آپ دونوں سائٹ پر کر دیں divide تو یہاں پر میری question مارک بھی کیا آپ نے calculator کے تو اس کو divide کرنا ہے ادھر بھی اس سائٹ پر divide کریں گے جب 23 کے اوپر اس نمبر کو divide کریں گے تو اس سائٹ پر آجائے گا six point zero three cross time is to power 23 amu اور اس سائٹ پر آجائے گا one gram تو ہمارے پاس one gram آگیا ایوگرٹو نمبر آپ amu کے اور وہ آگیا سوڈیم کے اندر اب چونکہ سوڈیم میں بھی یہ بات پروف ہو گئی کہ one gram one amu سے greater ہے اور ایوگرٹو نمبر time greater ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوڈیم کا جو ایٹامک ماس نے لکھا ہے 23 amu اور وہ ماس اپ ون سوڈیم ایٹم لکھا ہے اور اگر 23 گرام لکھ رہوں تو ایٹیس ماس اپ ایوگرٹو نمبر سوڈیم ایٹم سو دس is the correct ماس because we get the relationship one gram is greater than one amu تو یہ ماس آپ کے پاس correct ہے کیلکولیشن ہم نے کر لے کہ 23 amu is equal to mass of one سوڈیم ایٹم اور 23 گرام mass of نمبر سوڈیم ایٹم آگیا تھا اب ہم نے اس کا proof کیا کہ 23 amu mass of one carbon atom ہے mass of one mol of sodium atom ہو تو 23 گرام بن جاتا ہے اب اس proof کرنے کے لیے ہم نے کیلکولیشن کی تھی کاربن کا relationship کاربن ایٹم کو as standard لے کر ہم نے relationship نکالا تھا between the amu and gram تو چونکہ اس relationship کو ہم نے use کیا تھا اس کو proof کرنے کیلئے کاربن ایٹم کو standard لے کر جو values ہمارے پاس ساتھ ہے وہ values ہم نے یہاں پر put کی ہیں اور اس ہم نے proof دیا ہے تو it means کہ یہ جو sodium item کا mass 23 gram it is calculated carbon as standard کیونکہ carbon item کو ہم نے standard لے کر یہ mass point کیا ہے تو اس لیے ہم 23 amu جا کبھی کبھ کبھ کریں 22.9 بھی آئے گا جس کو round ڈی 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 اور اسی ماس کو کہتے ہیں relative atomic mass basically atomic mass ہے لیکن word جو جہاں relative ہے اس کا مطلب کہ carbon item as standard respect to carbon یہ find کیا گیا ہے تو ہم relative atomic mass کے رہے ریلیٹیو ایٹامیٹ mass آپ sodium آپ نے 22.9 ایم یو 23 ایم یو سیم اس دی کیس فر ریلیٹیو ایٹامیٹ ماس 16 ایم یو اور 15.9 ایم یو تو یہ مبرا ہوگیا ریلیٹیو ایٹامیٹ ایٹامیٹ ماس کا topic اور ریلیٹیو ایٹامیٹ ماس کے اندر ہم نی carbon ایٹامیٹ موسیقی ایٹامیٹ ایٹامیٹ موسیقی